محسن گین فرمولا دیکھتے ہیں اچھا یہ سگنل فلو گراف میں محسن گین فرمولا استعمال کرتے ہیں اس سے ہم ڈائریکٹ سگنل کا ٹرانسفر فنکشن فائنڈ کر سکتے ہیں محسن گین فرمولا میں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس نمبر آف لوپس کتنے ہیں نون ٹچنگ لوپس کتنے ہیں فارورڈ پات کتنے ہیں فارورڈ پات کا گین کتنا ہے یہ ہمیں سب سے پہلے بیسک یہ پتا ہونا چاہیے اس کا فرمولا کیا ہے م is equal to y out by y in دیکھیں جو گین ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے output by input اس کو ہم لکھتے ہیں k is equal to 1 سے لے کر n تک n کیا چیز ہے k1 سے start ہوگا n تک کیا جائے گا n total number of forward paths between input and output اب input سے output تک جانے کے جتنے بھی possible راستے ہیں ملہ فرص کریں ایک ہے تو n is equal to 1 ہوگا اگر دو راستے ہیں تو n is equal to k 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور m کیا چیز ہے ہر اس راستے کا گین ہے ٹھیک ہے جو k is equal to 1 ہے پہلے والا راستہ ہے تو پہلے والے راستے کا m کیا ہو جائے گا گین ہو جائے گا ٹھیک ہے m is equal to 2 ہے تو دوسرے والا راستے پر چواب چلیں گے تو اس راستے میں جتنے بھی گین ہوگے ان ساروں کو multiply کر کے دوسرے راستے کا گین آسل کرنے ٹھیک ہے اب delta of k ٹھیک ہے delta of k کیا ہوتا ہے delta of k کیا ہوتا ہے اب delta کیا ہوتا ہے سب سے پہلے delta دیکھتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے delta ہوتا ہے 1 minus sum of gain of all individual loops جتنے بھی loops ہیں ان ساروں کا 1 by 1 کیا کریں gain find کریں ٹھیک ہے جتنے بھی لوگ پہ ان ساروں کا 1 by 1 gain find کریں اور پھر ان کو کیا کریں sum کریں ساروں کا gain sum کر کے اس کو 1 میں سے minus کر دیں دیکھیں bracket لگ گئی 1 minus sum of gain of all individual loops ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں پہلے minus کا sign ہے پھر اس کے بعد کیا ہے plus کا sign ہے پھر sum of product of two non-touching possibly two non-touching loops وہ دو loop جو آپس میں ایک دوسرے کو touch نہیں کر رہے انہوں کو multiply کریں فرض کریں 1 اور 3 نہیں touch کریں تو 1 اور 3 کے gain کو آپس میں multiply کریں اسے اسی طرح رہے تو ان دونوں کے gain کو آپ سے multiply کریں اب جتنے pair بنتے ہیں ان ساروں کو جمع کر دیں ان ساروں کو add up کر دیں ساروں کر کر اس bracket میں ڈال دیں ٹھیک ہے minus sum of product of gain of possibly 3 non touching loop اور جو یہ delta ہی ہوتا ہے لیکن اب اس میں کیا کرتے ہیں key path eliminate کر دیتے ہیں مطلب key path ختم کر دیتے ہیں وہ signal photograph لیا اگر delta 1 find کرنا ہے تو rubber لے کے پہلے والا راستہ مٹا دیا ٹھیک ہے پھر دوبارہ delta دیکھ لیا اسی طرح delta 2 find کرنا تو دوسرے والا راستہ کیا کر دیا چھوڑ دیا اس کے علاوہ وہ delta find کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا بعض جگہ نا m کے جگہ p بھی لکھا ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک m of k p of k k k کے جگہ i لکھا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایکچولی یہ کیا چیز ہے یہ کیا ہے جو forward path ہے اس کا gain ہے اگر چاہے اس کو m سے represent کر دیں چاہے case p سے represent کر دیں k is equal to 1 سے n لکھ دیں p is equal to 1 سے n لکھ دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے c of s is case c output کو کہہ دیتے ہیں اور k input کو کہہ دیتے ہیں تو آپ کو ایک سمجھ جو بھی سمجھ جو بھی آپ یاد رکھتے ہوں بس وہ ہی کافی ہے پی آف کے اس نوٹیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا باقی سارے چیزیں سیم رہتی ہیں اچھا اس کا approach کیا ہوگی سب سے پہلے ہم کیا کریں گ ہر راستے کا total نمبرہ چیک کریں گ پھر ہر راستے کا گین کریں گ پھر ہم کیا کریں گ نمبرہ لوب چیک کریں گ جی لوب کتنے ہے ایک لوب ہے دو لوب ہے تین لوب ہے جتنے بھی لوب ہیں ان ساروں کا گین ہم نہیں کر جو ٹچ نہیں کر رہے ان کے گین کو ملٹپلائی کر کے الادہ رکھ لیں گ اسی طرح جو تین لوب آپ دوسرے کو ٹچ نہیں کر رہے وہ کیا کریں گ وہ الادہ رکھ لیں گ پھر ڈلٹا فائنڈ کریں گ ڈلٹا کی لئے دیکھ نا جب آپ نے ڈلٹا فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا چاہیے ہوگا لوب آف آل انڈویزول گین ہر لوب کا انڈویزول گین نا نمبر آف لوب نہیں سم آف گین آف آل انڈویزول لوب آپ نے سارے لوب کا پہلے اوپر گین فائنڈ کر لیا ہوگا جہاں اس وہ جتنے بھی ہوں گے ان ساروں کے بیچ میں آئیڈ کر گین اس ی طرح جو تین نان ٹچنگ ہوں گے اس کو یہاں پہ لکھ دیں گے ان کو آئیڈ کر گے اس کو ل آئی وان سے بھی ضائع کر تے آئیڈ جی ٹو سے بھی ضائع کر تے آئیڈ یہ دیکھیں کیا جو تین آپس میں نان ٹچنگ ہیں ٹھیک تو اس طرح فرمولے میں ڈالنے والے سارے چیزیں پہلے فائنڈ کریں گے ہر لوپ آئیڈ فائنڈ کریں گے ہر نمبر آف نان ٹچنگ لوپ جو ہیں وہ چیک کریں گے ان کا گین فائنڈ کریں گے فارور پات کتنے وہ چیک کریں گے اور ان کا گین ڈالیں